پیارے دوستو کنیز یا پیسوں سے خریدی گئی عورت ان کے بارے میں ایک زمانے قدیم سے سلسلہ چلا آ رہا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جو نسل در نسل غلامی میں رہتے تھے اور وہ آگے بکتے چلے جاتے تھے اور اسی طرح جب آپس میں لڑینے ہوتیں تو ایک قبیلے کے لوگ دوسرے قبیلے کے لوگوں پر جب غلبہ پا لیتے تھے تو ان کی عورتوں پر بھی قبضہ کر لیتے تھے تو ان کو اپنی نوکرانیاں اور اپنی کنیزیں بنا لیتے تھے اسلام نے ان کے سارے حقوق متین کیے اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز اسلام نے یہ کی یہ بھی انسان ہے جا بجا مختلف احکامات کی زمن میں اللہ رب العزت نے انہیں آزاد کرنے کا حکم دیا آج کے زمانے میں کنیز ہو سکتی ہے کہ نہیں بلکل ہو سکتی ہے اگر مسلمانوں کے کفار سے لڑائی ہو لیکن یاد رہے کہ یہ کسی ملکوں کی لڑائی نہ ہو جس طرح پاکستان اور انڈیا کی لڑائی ہے بلکہ مسلمانوں کی کافروں سے لڑائی ہو اسلام کے گلبے کے لیے لڑائی ہو تو پھر جب مسلمان کافروں پر گلبہ پالیں پھر جب ان کی عورتوں پر جب مسلمانوں کا قبضہ ہوگا تو وہ عورتیں مسلمانوں کے پاس بطور کنیز ہوں گی لیکن اسلام نے اس چیز کو بھی ترغیب دی ہے کہ آپ بجائے اس کے انہیں کنیز یا خادمہ بنا کے رکھیں آپ کو چاہیے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیں مطلب آپ کو اگر وہ پسند ہے تو اس کو پہلے آزاد کر دیں پھر اس سے نکاح کر لیں یاد رہے کہ جب تک وہ آپ کی کنیز یا خادمہ ہے تب تک آپ کو اس سے نکاح کرنے کی ضرورت نہیں وہ آپ کی ملکت ہے آپ جس طرح چاہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن بار بار اس چیز کو دوراؤں گا کہ ان کے حقوق کا خیال لکھیں دنیا میں آج بھی سننے میں آتا ہے کہ عربوں کے کچھ علاقوں میں اور آفریقہ کے کچھ علاقوں میں عورتوں کی خرید و فروقت کی جاتی ہے تو اگر کہیں ایسی خرید و فروقت ہوتی ہو اور آپ وہاں سے کوئی عورت خرید لیتے ہیں تو اس سے آپ کو نکاح کرنے کی ضرورت نہیں قرآن شریف میں اللہ رب العزت نے دو اسے رشتے بیان کی ہیں جو مرد کے لئے حلال ہیں ایک اس کی بیوی اور ایک وہ جس کے تمہارے دین ہاتھ مالک ہیں یعنی غلام جو آپ خریدتے ہو یا جنگ کی وجہ سے جب مسلمان کافروں پر گربا پالے اور ان کا جو مال آپ کو ہاتھ لگے یا ان کی کوئی عورت جو آپ کی ہاتھ لگے وہ آپ کی ملکیت ہے تو جب تک وہ آپ کی ملکیت ہے تو آپ کو اس سے نکاح کرنے کی ضرورت نہیں آپ اپنی ضرورت اس سے پوری کر سکتے ہیں اور یاد رہے اس کی کوئی تعداد بھی اسلام نے متین نہیں کی اور اگر کسی آدمی کے پاس سو خادمہ ہیں تو وہ سو بھی اکٹھی کر سکتا ہے لیکن اگر اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو پہلے اسے آزاد کرنا پڑے گا پھر اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے تو یہ مختصر سے قانون ہے اس حوالے سے تو کچھ لوگوں نے یہ سوال کیا تھا کہ کیا ان سے نکاح کے بغیر ہم بستری کر سکتے ہیں تو اس کا جواب ہے کہ ہاں آپ بغیر نکاح کیے اس سے ہم بستری کر سکتے ہیں آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا مگر جو میں نے اوپر شرطیں بتائی ہیں وہ آپ کو ان شرط پر ہی ملی ہو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بولے گا اللہ حافظ